بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو ٹھولیا اس اندر میں جو ہے وہ رومانیہ کی سکولرشپ جو کہ اس ٹائم نیو دوہزار چوبیس کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا اور رومانیہ سکولرشپ کے ذریعہ آپ جو ہے وہ یورپ کے کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے وہ اسی لی جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں یہ جو جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے باقی جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں پاکستان بنگلہ دیش یا انڈیا یا اس سے ملتے جل بھی مطلب کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت پیسٹ اپرچونٹی ہے انٹرنیشنلی سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جو کہ ان کو زیادہ سکولرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لازمی سکولرشپ کے اوپر اپلائے کریں باقی لگ کا جو ہے وہ قسمت ہے آپ کی کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے میں جتنا بھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہوگی وہ ساری آپ کے ساتھ چیئر کروں گا تاہاں کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ساری چیزیں سمجھا سکیں تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی مری کا کوئی بھی پراؤزر جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اوپن کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ آرام کے ساتھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ شور سے لے کے انڈ تک جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گا نہ کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ نہ آئے تو اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ لیکھنا ہے رومانیاں اسکولرشپ اور گورنمنٹ آپ نے شروع کے اندر لکھنا ہے میرے سے تھوڑا اینڈ کے اندر لکھنا ہے تو یہ رومانیاں کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم اسکولرشپ دے رہی ہے تو آپ کو فرسٹ جو اسکولرشپ اسٹیڈی ان رومانیاں گورنمنٹ کی جو ایف سائیڈ ہے آپ نے اس کیو پر جو ہے وہ چلے جانا ہے جیسی آپ اس کیو پر چاہیں گے تو آپ نے کوئی ٹائم تھوڑا ویڈ کرنا ہے جو لوڈنگ اور ہی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آپ نے ڈگری کو جو ہے وہ رومانیاں اسی ٹی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ جس آپ کو سب نے نظر آ رہا ہوگا اپلائی ناؤ کا بٹن تو آپ نے جیسے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے تو جیسی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ اگر ہے تو یہاں پہ آپ آپ اگر پرانے مطلب اسٹوڈن ہیں اور آپ نے اوریڈی جو ہے وہ یہاں پہ لوگین کا بنایا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ اندر کار سکتے ہیں and otherwise جو ہے وہ اسی کردئے ان پر کردئے ہیں جس کی اپر آرہا ہے جیسا کے اوپر اس ریحر américل جو نے پر میرا لکھ دیتا ہوں کردئے ایک میں علاوہ میں آپ کو اپنے ای میل ہو میرا جو یہاں پر میرا رونی ہے یہاں پر میں اپنے صرف ایک ای میل یہاں پر دانی ہے اور پاسوارڈ بھی آپ نے سٹرونگ سا رکھنا ہے جب آپ پاسوارڈ رکھ لیں گے تو یہاں پہ آپ پہ 5 کریکٹر دیکھ رہے ہیں آپ نے وہ کریکٹر جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس کی فارم کے اندر لکھنا ہے تو میرا پہلا ہے T اس کے بعد ہے 1 اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں L 3 اور M یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کیپیٹیل لیٹر ہیں تو آپ نے لازمی کیپیٹیل لیٹر کے اندر لکھنا ہے اور 1 اور 3 تو آپ کو بتا ہے کیونکہ میری کل نمبر ہیں تو یہ تو پہر ہے یہ چھوٹے نہیں ہو سکتے اختلافہ آپ نے یہاں سے اس کو جس چیک کر دینا ہے اور اس کے بعد کریئیٹ ایکاؤنٹ کی پر کلک کر دینا ہے تو جس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بہت زیادہ ٹرائے کیا ہے بہت بار ٹرائے کیا ہے بسیکلی جو میں سٹیک آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جب بھی میری کیپچر کا اگر کوئی بھی جو آپ نیچے دیکھ رہے تھے کہ ٹیکس جو تھا اگر اس کا ایک انسابی میں اگر غلط وہاں پہ ملاتا تھا تو آپ دیکھتے دیں یہ اوپر ایرر آ جاتا تھا آپ نے پہلے گیا کرنا ہے پاسفارڈ اوپر والا اور نیچے والا جو ہے وہ دونوں سیم رکھنے ہیں دونوں پاسفارڈ سیم رکھنے کے بعد جو نیچے ٹیکس ہے وہ لازمی سے آپ نے جب بھی ریٹن کریں گے مطلب جتنی پاسفارڈ کو آپ مطلب سب میٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اتنی ٹائم جو ہی وہ چینج ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنے سب سے چیزیں دیکھ لینی ہے اس کے بعد اسی ایمیل کے اوپر مجھے ایک ایکٹیویشن کوڈ ملے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اپنے ایمیل کے اندر آ جانا ہے اپنے ایمیل کے اندر آنے کے بعد آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے اس پیم کے اندر اس پیم کے اندر بسی کے لیے آپ کا جتنا بھی کوڈ ہوگا وہ آیا ہوگا تو یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کوڈ کو آپ نے جس کوڈ کر کے یہاں پر پکار لینا ہے پیسٹ اس کے بعد جس آپ نے کلک کرنا ہے کنفرم اکاؤنٹ کی اوپر اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے گو ٹو لاغن کی اوپر کلک کرنا ہے اور اپنا یہاں پر وہی آئی ڈی جو ہے وہ دے دینی ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایمیل اپنی دیتا ہوں یہاں پر میں جو ہے وہ پاسورٹ دے دیتا ہوں جو کہ میں نے لوگاں پر کریئٹ کیا تھا میں نے سمپلیس کو گھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا امنیسٹری اور فورن اپیئر کی جو اسکورشیبیس ٹائم چل رہی ہے کہ یعنی کہ نون یورپین کانٹریز جو ہیں ان کے لیے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یعنی کہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر نام آپ کا آئی جائے گا اس کے بعد یہاں پر میں سٹارٹ یور اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہوں تو دوستو یہاں پر تھوڑا بہتا ٹائم لے گا آپ کی لوڈنگ ہونے کے لیے لیکن آپ نے جو ہے وہ پرشان نہیں ہونا اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ پوائنٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں آئی ایم اینور مطلب سیٹیزن یہ سارے کے اوپر آپ نے جس کیا کرنی یہ چیک کرتے لیے ہیں اگر یہاں پر میں سمجھانے بیٹھ ہوں تو بہت لمبا جو ہے وہ ٹائم لگ جائے گا اور آپ کا بھی ٹائم جو ہے وہ ٹائم قیمتی ہے تو آپ نے جس اگر آپ جو ہے وہ ایشین کنٹری کے اندر ہیں کنٹری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کون کون سی کنٹریز آتی ہیں تو جس آپ نے جو ہے وہ آئی اینڈرسٹین کے اوپر کلک کرتے نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی شائن تھوڑا سا بیٹھ کر لینا ہے تھوڑا ٹائم جیسی بیٹھ کریں گے دیکھیں لوڈنگ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ رہے ہیں کہ آپ کون سی جو مطلب پروفزر جو ہے وہ اپنا چلاتے ہیں پس نیم کے اوپر آپ کا نام آگیا اور یہاں سے آپ نپنے فذر کا نام Aid کر دین ہے یاد ہے یہاں پر آپ نپنے والد کا نام Aid کر دین ہے اس کے علاوہ آپ محلیں تو محل، فیمائل ہیں تو آپ کے اوپر ٹوٹلی ریڈ اوپرد یاد ہے اپنے Aid کر دین ہے تم یہ ہے دیکھیں میری ریڈ اوپرد اتز کے بعد آپ سنگل ہیں مرر آمین اور سائن ہیں یاا مطلب آپ کی یہ اوپر ہے تو میں یہاں پر سنگل ہی کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اکپیشن اگر آپ کا ہے تو آپ لیکنے ادھر وائز اس کو آپ ایسی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے نیکس سٹیپ نیکس سٹیپ کی اوپر جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کانٹری آباد تو آپ کی اس ٹائم اس کانٹری کی بات ہے تو میری پاکشان کے اندر ہے اس کے علاوہ سٹی پوچھ رہے تو جہاں پر آپ نے لکھنا ہے سٹی یہاں پر اسلام آباد بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اسلام آباد کے جتنے بھی نزدیک لوگ ہیں وہ اسلام آباد ٹائپ کریں اور پیشابر کے جتنے نزدیک ہیں وہ پیشابر اور کرانچی والے کرانچی فیصلہ بات والے فیصلہ بات اس طرح جو بڑے شہر ہیں آپ نے اس کا جاس نام یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتا ہے پاسپورٹ یہاں پر نیشنال آئیڈی گارڈ بھی آپ یہاں پر جو ہے وہ اٹیج کر سکتے ہیں آپ کی اوپر ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں پاسپورٹ ہی اٹیج کرتا ہوں تو پاسپورٹ بیسی کے لیے پاکستان گئے تو یہاں پر میں پاکستان جو ہے وہ لیکھوں گا اس کے بعد یہاں پر پاسپورٹ نمبر تو میں یہاں پر رینڈم نمبر دے دیتا ہوں تقریباً آٹھ کریکٹر ہوتے ہیں پاسپورٹ یہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر پاسپورٹ اور نیشنال کی جو ڈیٹ آف کی شوڈ آئی گی وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینی ہے اس کے بعد جو اس کی ڈیٹ آف ایکسپائر ہی ہے تو ڈیٹ آف ایکسپائر ہی بھی اپنے چیک کر لینا ہے اچھا جی اس کے بعد آج سکتا ہے کنٹری آف ریزیڈنٹ تو کنٹری آف ریزیڈنٹ اگر آپ پاکستان کے اندر رہے ہیں تو آپ نے پاکستان سعودیہ کے اندر ہیں تو آپ وہاں کا بھی ایڈرس دے سکتے ہیں سعودیہ کے اندر ہیں سعودیہ کا ایڈرس دیں اور جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں آپ نے وہ ایڈرس دینا ہے جس ٹائم آپ جو ہے وہ کرنٹ آپ کے ریزیڈنٹس ہے یہاں پہ میں پاکستانی جو ہے وہ چوز کر دیتا ہوں اور سٹی سٹی میں اس کا کر دیتا ہوں آپ کے اوپر ہے اور یہاں پہ آپ نے پوسٹل کوڈ اپنی مطلب گلی کا نمبر لکھنا ہے آنس نمبر لکھنا جانے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بٹا بھی دیو تو ہوں سپیٹ ہی اندر آنس نمبر ٹو ایسے ویلیجے تو ویلیجے لگ دیں کوئی گلی کا نام ہے تو گلی لگ دیں ملے جیسے کہ کوئی میں لگ دیتا ہوں جیسے کہ اور سٹی جو ہے وہ ہمارا ڈیسٹرک بھی آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دینا ہے تو ڈیسٹرک جو ہے وہ آپ نہیں ہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک انفرمیشن جو ہے وہ پوٹ کرنی ہے جو کہ آپ کا ایڈی کارڈ کے بیک سائیڈ کے اوپر لکھی ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس ہے سٹیزن چپ تو وہ بھی آپ یو ہے وہ پاکستان کے ہیں تو پاکستان ہی آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ چوز کرنی ہوگی یہ ساری چیزیں آپ جب ایڈ کر سکیں اس کے بعد آپ نے نیکس کے اوپر کلک کرنا ہے سمیلی نیکس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ٹائم گون جی ڈیگری جو ہے وہ لی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ موسٹر کے لیے کلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے موسٹر ڈگری کے اوپر کلک کرنا پڑے گا یا بیچل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں to آپ کو بیچلر سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہاں سے میں جو ہے وہ موسٹر کی اوپر کلک کر دیتا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مجھے کہہ ہے گا کیا آپ کو تو یا یہاں پہ آپ کو just یا کرنا ہوگا کیوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ رومن جو لینگویج ہے وہ آپ کو تھوڑا سیکھنی پڑے گی اس کے لابے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بیچلر کے آپ کے اس ٹائم کتنے گریڈ ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 3.01 مطلب اتنا گریڈ ہے میرا اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ رومانین گریڈنگ سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا گریڈ کتنا ہے تو رومانین گریڈنگ سسٹم کے اندر آگا ہے میں آپ کو سمجھاؤں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا ہوگا تقریباً جتنا آپ نے جی پی اے لیا ہے آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ میں 3.01 کو اوپر رکھنا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹل جی پی اے یعنی کہ آپ کے پاکستان کے اندر جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ فور ہوتا ہے اور فور من سے آپ کو اتنے ملتے ہیں جس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹین کے ساتھ تو جیسی آپ اس کے سبب ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ نکل کے آ جائے گی یہاں پہ میں جو ہے وہ کلکی لیٹر کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں 3.01 کو اگر میں ملٹیپلائی کرنا ہوں ٹین کے ساتھ اور اس کو تقسیم کرنا ہوں میں فور کے ساتھ تو 7.5 7.525 تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس آرے کو گارڈ کے 7.25 بلکہ 5.2 5.2 بس اتنی دو لفظ لیے بہت ہے ڈبلوما ایشوب آئے تو ڈبلوما کس نے ایشوب کیا ہے پاکستان سے ہیں تو پاکستان ایشوب کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ اپنی سی وی یہاں پہ اٹیج کرنی ہے تو بیسیکلی میرے پاس جو ہے وہ رینڈم گرٹ آئے تو وہ بھی میں ایڈ کروں گا مثال کے طور پر میں نے یہ سی وی ایڈ کر دی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا سی وی ایڈ کرنا ہے جو آپ کی بڑے کا ہوگا جو آپ کو یونکونسل سے مل جائے گا اسی لی تو آپ نے جو ہے وہ اپنا سی وی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اگر پاسپورٹ وہاں پہ لکھا ہے تو آپ آپ کو پاسپورٹ ہی جو ہے وہ فرنٹ اور بیک سائیڈ دونوں جو ہے وہ یہاں پہ دینی ہوگی تو میں جو ہے وہ اس کے بعد پاسپورٹ دے دیتا ہوں بیسیکلی یہ میرے پاسپورٹ بھی یہاں پہ دے دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ میریج اگر میریج ہوا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے ایڈر ویس آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کی میریج نہیں ہوئی اس کے بعد جو آپ کے ہائی سکول یعنی کہ آپ نے سکول کے اندر فیسی کے اندر جو بھی ڈپلوما کیا ہے آپ نے وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ٹرانسکرپٹ یعنی کہ جو مارک شیٹ ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد گل بیچلر کی بات کر رہے ہیں تو یعنی بی ایس کے اندر آپ نے جو ڈگری کی ہے اس کے لیے آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے اور ٹرانسکیپٹ جو ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بھی آپ نے اٹیج کرنی ہوتی ہے اس کے لیے اس کو آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی ایسیو نہیں ہے اس کے بعد جس آپ نے نیکس کے پر کلک کرنا ہوتا ہے یہ سارا پروسیجر آپ نے جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لینا ہے اگر آپ کو سمجھنا آئے تو بہت ایسی وے کے اندر میں سمجھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کونسی انیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ اسی انیورسٹی کو لے دیتا ہوں اچھا جی اسی انیورسٹی کو لینے کے بعد یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ دو اسی انیورسٹی کے اندر بیسکلی جو ہے وہ دو یونیورسٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہاں سے میں جو ہے وہ اس ایک یونیورسٹی کا اندہاب کرتا ہوں اور ڈومین جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں کمپیٹر سائنس آپ میڈیکل کے ہیں تو میڈیکل کی فیڈڈ بھی آپ جو ہو لے سکتے ہیں اچھا جو اسی کے لیے جو یونیورسٹی ہے یہ کمپیٹر سائنس کا پورام جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کر رہی تو میں جو ہے وہ یہاں سے چینج بھی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اچھا یہ تینوں یہ جو آرٹس والی ہے یہ تینوں کے اندر تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ سمکلی لکھ بھی سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی حوالے سے جو آپ کو یہ دیمسٹی ملے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی آپ کو سرچنگ کرنے پڑے گی اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سرچنگ کی تھی تو مجھے کمپیٹر سائنس کا یہاں پہ جو ہے وہ یہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا مل گیا میں نے جسٹ اس کے اوپر کلک کیا اب یہاں پہ جو ہے وہ ایزی جو ہے وہ کمپیٹر کی فیلڈ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ مل گئی ہے میں نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو بھی میں نے سیم وہی جو ہے وہ میں نے لے لینی ہے چلنگی میڈیکل کی فیلڈ لے لی تو میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی اوپر بھلکے موو کرنا ہوں تاں کہ آپ کو سمجھ جا سکے میں نے سیم وہی کیا یعنی کہ option 2 بھی میرا بھائی ہونے چاہیے اور یہاں پہ میں نے کر دیا کمپیٹر کی فیلڈ تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ نے جو ہے وہ اس آپ سے کر لیں اس کے بعد preview اور application کی اوپر کرنا ہے یہ ساری application آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں کونگ ڈالیگیشن یو آئے اور ام نوڈ ڈن ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے کمپیٹ کر لی ہے اور میری application جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ کمپیٹ ہو گئی ہیں اور آپ کی جو application ہے وہ submit ہو گئی otherwise یہاں پہ submit کا انشان بھی آتا ہے اس کے لئے یہاں پہ میں جیسے اس کو i understand کیوں کو کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی application کو submit کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی application جو ہے وہ easily submit ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو آپ کی email کے اوپر جو ہے وہ response آ جائے گا کہ آپ کا admission ہوگا ہے یعنی وہاں کو جو ہے وہ یہ university جو ہے وہ 100% scholarship دیتی ہے تو آپ کے لئے بہت best option ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر لازمی اپلائے گا